تاہی سنباجہ میرے جگل مانوں گجراجہ مٹھکا مان چڑھا تر جائی تاہی ایک چھن مرچھا یائی ید کرنے لگا اور بڑی مایا سے ید کیا جیت نہیں پایا تو میگناچ اکاش مارک میں چلا گیا وہاں سے ید کرنے لگا دکھ رہا نہیں بان چل رہے ہیں حرمان نے کہا اے مہدودری کے پتر مایا کیوں کرتا ہے سنمکھا اگر بھی رہے لیکن نہیں آیا بھولے پھر کیسے آئے گا حرمان جی کو یکتی سوج گئی بھولے کیا نشاچروں کو پکڑا اور مارنے بھولے ہمیں کے مارتے ہیں بھولے اسے بلانے کے لئے گی بھولے پھر کیا کریں بھولے میرے ساتھ گاؤ جے جے رام جے شری رام اکشر کا پیارا نام دیکھو ایک بات سمجھ لینا سب نشاچر جو نہیں گارے پٹائی ہو رہی ہے آپ بھی سمجھ کر بیٹھ جاؤ یہ حرمان جی ہیں شوڑیں گے نہیں سب گالو جے جے رام جے شری رام دو اکشر کا پیارا نام جے جے رام جے شری رام دو اکشر کا پیارا نام اندر جیت نیوازی تھی رام نام جے پرے ہو بھولے مہارات جپ نہیں رہے جپوایا جا رہا ہے نیچے آئیے اندر جیت آیا ہے اے واند تنہیں لنکا کیوں جاڑ دی بھولے بھوک لگی تھی اکشر کمار کا بد کر دیا اس نے مارا تو میں نے مار دیا میں نے ان کو مارا جنہوں نے مجھے مارا مجھ سے یدکر تیار ہیں ہوں بھان چلائے اندر جیت نے میں گنات نے ہنمان جی پر اور برمستر کا سندان کیا اور جیسے برمستر چھوڑنے لگا ہنمان جی نے بچار کیا بولے رام جی کی کرپاہ سے ایک برمستر چھوڑیے ہجاروں برماندر بدون سے کر سکتا ہوں لیکن اگر ایسا کیا تو پھر مریادہ ختم ہو جائے گی برمستر تہی ساندھا کپی من کی نبیچار جو نہ برمسر مانیوں مہیمہ مٹے اپار سبیکار کر لیا اندر جیت نے چلائیا برمستر اور ہنمان جی کے جا کر لگا ہنمان جی مرچت ہو گئے گر پڑے میگنات نے کہا اے جاؤ پکڑو اسے اٹھا کر لے کراؤ نساچت دوڑے دوڑے گئے اور جیسے ہنمان جی کو اٹھانے لگے ہنمان جی کی آنکھ کھل گئی اور جیسے کھل ہی اپنے آپ شروع ہو گئے جے جے رام جے شریرام دو اکشر کا پیارا جے جے رام جے شریرام دو اکشر کا پیارا پھر شروع ہو گئے اور تب خبر لگی بولے مہاراج کہنا بہت آسان ہے اسے پکڑنا بڑا مشکل ہے پہلے اسے ناک پاش کے بندن میں باندھے جی یہ تو پکڑیں گے اور تب ناک پاش کے بندن میں باندھا اور ہنمان جی کو لنکا پتی مہاراجہ راون کے سنمکھ لے کر آئے سنمکھ کھڑے ہیں بڑا سمجھاتے ہیں راون راون یہ کام چھوڑ دے میرے رام جی بڑے سکومل ہے کشما شیل ہے وکشما کردے میں تو جنک ستا جنک رندنی کو لے کر رگنات کی شڑ میں آیا لیکن کہاں سمجھ میں بات نہیں آئی اور پھر ہنمان جی نے ایک مہامنتر راون کو دیا وہ مہامنتر ہے تمہرو مانتر بھویسان مالا لنکے شرب سب جگہ لیکن یہ مانتر ہنمان جی نے بھوکشن کو نہیں دیا تھا راون کو دیا تھا راون سمجھ نہیں پایا اور بھوکشن نے پکڑ دیا کیا مانتر دیا سنو راون رام چرن پنکج اور دھر ہوں لنکا اچل راج توما کر ہوں اے مہاراج راون رام جی کے چرنوں کو اپنے اور میں بٹھا لے تو لنکا کا اچل راج کرے گا لیکن یہ بات سونی نہیں راون لیکن سونی کس نے بھوکشن لیکن بھوکشن نے پوری بات نہیں سونی بھوکشن نے آدھی سونی کیونکہ لنکا کے راج کا پریوجن بھوکشن کا نہیں تھا اس نے تو جیسے ہنمان جی نے یہ کہا رام چرن پنکج اور دھر ہوں لنکا اچل راج تو کر ہوں بھوکشن میں رام چرن پنکج اور دھر ہوں لنکا اچل راج تو مہار چرن بھوکشن 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 کہ جی مہاراج واندر کو پونچ اسے بڑا پیار ہوتا ہے بولے پھر بولے اس کی پونچ جلا دیجئے بھی نہ پونچ کے جائے گا تو سوامی کو بھی سمجھ آ جائے گی حرمان جی بڑا ہاسے بولے آج سرسوتی بڑی مدد کر رہی ہے بولے جلا دو ویسے بھی کیا وشکتا ہے اگر جل بھی جائے گا اور آگیاں ملی تو جتنے لوگ تھے کھڑے ہو گئے حرمان جی کو پکڑنے کے لئے حرمان جی نے تھوڑی درشتی گھمائی سب کی طرف بیٹھ گئے رابان نے کہا کیا بات پھر بیٹھ گئے پھر پتہ لگا بیٹھ گئے پھر کھڑے ہو گئے پھر آئے کری حرمان جی کو پکڑا اور پھر کہتے لنکا کا کپڑا اور گھی لے کر آئے حرمان جی کے پونچ پر کپڑا باندھا گیا گھی ڈالا گیا اور جیسے آگنی پرگلت کرنے لگے حرمان جی نے پونچ بڑھانے پرگلت کر دی اور جیسے جیسے پونچ بڑھی کپڑا پڑا لپیٹھ پوری لنکا میں شور ہو گیا اتنی لنبی پونچ گھمائی کہتے ہیں پوری لنکا میں گھوم رہی ہے پونچ ادھر دائیں بائیں دائیں بائیں ایک وقت نے کہا اتنا پونچ گھومی دائیں بائیں دائیں بائیں کسی دیواز سے ٹکرائی نہیں بلے کیوں بلے کیونکہ پونچ حرمان جی کی ٹریفک نیموں کا پالن کرنا جانتی تھی کب دائیں آئے گا کب بائیں آئے گا وہ گھومتی چلے گئے اور پورا کہتے پورا کا پورا کپڑا ختم ہو گیا گھی ختم ہو گیا گرت ختم ہوا اور جیسے پونچ جلائی ہنمان جی نے پونچ واپس وہیں سمیٹی رام جی کی آگیا نہیں ہے کیا کروں اور کہتے اسی وقت ہنمان جی اڑے پر کوٹے پر جا کر بیٹھ گئے اور پاون دیب کو کہا ہے پاون دیب آگیا نہیں ہوئی رام جی کچھ کیجئے دیکھو کچھ پلوں میں انجا پرکار کی پاون بہی رام جی تک گئی رام جی ہنمان جی کی پونچ کو آگ لگی کیا کرنا رام نے کہا کر دو یار کام کر دو پاون دیب لنکا سے رام جی تک گئے اور واپس آئے کچھ سیکنڈ بھی نہیں ہے یہ آگیا مل گئی اور ہنمان جی نے لنکا جلانی شروع کر دی یہاں وہاں ایک ایک پرکوٹا ایک ایک باون میں جھرا سور ہو کر لنکا چل گئی ہے رام نے میگنات کو بلایا اے میگنات تو اندر جیتے ہیں اندر کو حکم کر برسات کرے آگیا پردان کی اور بادل ہی بادل آگئے گمڑ گمڑ کر اندر دیب نے انمان جی کو بڑا کروز آیا بولے دیوتاؤں کے کام کے لیے رام جی آئے ہم رام جی کے کارے کے لیے آئے اور آپ لوگ ہیں اندر کے میگ لے کر آگئے ہو اندر نے کہا سرکار اکشما کیجئے گا حکم ہوا ہے سو آئے ہیں لیکن بادل میں پانی نہیں پیٹرول لے کر آئے ابھی دیکھئے کیا ہو اور اسی وقت پوری کی پوری لنکا دھرا سور اگری میں پرجلی تو نے لے سری رام جے رام جے جے رام شری رام جے رام سری رام جے رام جے جے رام شری رام جے رام سری رام جے رام شریف رام جی رام جی رام شریف رام جی رام جی رام شریف رام جی رام دیکھو استشتی کیسی ہو گئی وہ لے ایک بھی کپڑا نہیں بچا لنکا میں ایک بھی کپڑا جو کے بل تن پر تھے وہی بچے سب ختم کر دیا لنکا جلنے لگی پوری لنکا جل رہی ایک ایک بھابن جل رہا ہے رابن کچھ نہیں کر پایا لیکن لگی آگ لنکا میں حل چل مچی ہے بھویشن کی کٹیا نہ کیوں کر جلی ہے بھویشن کی کٹیا کا بال بانکا بھی نہیں ہوا جہاں بھوان کا آیوت چھپا ہوا ہے جہاں رام نام امکیت ہے ایک بال بھی بانکا نہیں ہوا کس لی ہے جہاں پر نتی پرتی رام جی کا بھروسہ ہے رام جی کا وشواس ہے اسی نساچلوں کی نگری میں ایک کٹیا بچ جاتی ہے رام بھروسے ہرمان جی مہارا جائے سمدر میں گئے پونچ بجھائی اشوک واتکا میں گئے جنک ستا سے ملے ماں نے پوچھا بولے ابھی ابھی اتنا شور ہو رہا تھا یہ اشوک واتکا رام انام اچان ہو رہا تھا لنکا جل رہی تھی یہ سب کیا ہے ہرمان جی نے کہا مئیہ بڑی بڑی نگریوں میں چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے بولے اب سے پہلے تو نہیں ہوئی تم آئے تب ہوئی بولے ماں سچ کہوں یہ سب لنکا میں رام انام کا سگردن ہونا لنکا کا جلنا یہ کیول تیرے پتر میں تیری شکتی کا پرتاپ ہے آپ چنتہ مت کیجئے گرگوناتھ آئیں گے پھر دیکھئے گا اب میں جاتا ہوں چلتے چلتے چوڑا منی پردان کی جنک ستانے اور لے کر ہنوان جی آئے اکاش مارک سے ادھر واندر سے نہ دیکھ رہی تھی اور جیسے دیکھا ہنوان جی کو کاسے آتے ایک آواز سے گونج اٹھے توڑا اچھی بولو بول یہ راج رام سرکار کی ہنوان جی آئے سب اکٹھے مل کر رام جی کے پاس گئے اور رام جی کی کرپاہ سب کو ملی اور پھر بس سمست واندر سے نہ کے ساتھ بھگوان پہنچے سمدر کے طرف پر بھوکشن کو اپمانت کر کے لنکا پتی مہاراج رام لات کا پرہار کر کے بھیج دیا اور سنت کہتے بولے جیسے دن بھوکشن نکلا بس تب ہی سب کچھ اُلٹ پلٹ ہو گیا سنت کا اپمان کر دیا اور بھوکشن کہا آیا رگونات جی کے شڑ میں رگونات کی شڑ میں آیا اور آتے بھگوان نے کیا پریم سے ہردے سے لگا لیا لنکیش کہہ کر سمودن کیا سگری نے پوچھا پر وہ آپ نے اسے سنکیش کہہ دیا ابھی جلے کراؤ سمدر کا پر بھگوان نے لنکیش بنا بھی دیا مان لیجئے سگری کہتا ہے میں جانتا ہوں پر وہ آپ سرب سمرچہ سب کچھ کریں گے لیکن پھر میں مان لیجئے ایک شنکہ ہے آپ لنکہ کو نہ جیت پائیں تو پھر آپ کا بچن چنتہ منت کرو مان لو اگر لنکہ کو بھیجے نہ کر پایا تو بھوکشن کو میں ایودھیا کا راجہ بنا دوں گا اور اگر بھرت نے کچھ کہا مولے میرے بھرت کو مد ہی نہیں ہے مان لیجئے بھگوان پرشن ہے اگر مان لو بھرت نے کچھ کہا بولے بھرت کو میں بکونٹ کا راجہ بنا دوں گا آپ کہاں رہیں گے آپ کا ستھان کونسا ہوگا رام مسکرائے بولے میرا ستھان بھیکونٹ نہیں کشیر ساغر نہیں شویت دیپ نہیں جہاں جہاں میرے بھکتگن مل کر مجھے پکارتے ہیں ان کے ہڑدےوں پر میرا واس ہے ان کے ہڑدے میں میرا تاہ نہاں بیسا میں بھیکونٹ ہے کئی بھیکونٹ میں نہیں یوگیوں کے بھکتوں کی ہڑدے میں میرا ستھان ہے جہاں وہ پکارتے ہیں بڑی کرپا ہوئی سوانر سینا سوگریب جی کے سرکشن میں پھر سمدر کے تٹھ پر ہیں بھیکشن اور اتنا بڑا سمدر بولے پار کیسے ہو بولے ایک ہی سادت ہے بھیکشن کہتے ہیں تین دن سادت نہ کرلو کی رگونال جی نے سمدر نہیں آیا بولے پھر کروت آیا بان چڑھایا سمدر پرگٹ ہو گیا مارک بتایا بولے آپ کے سینا میں دو صحاب انجنئر ہیں بڑے جوردست بولے کون نل اور میر انہیں کہیے اور بس سیت و نرمان پر رم ہوا بن کر تیار ہو گیا رمیش رو بھگوان کی استھاپنا ہو رہی ہے رگونال جی نے مہادیو کو یہیں بھراج مان کر دیا بولے کس لیے سمدر کے اس پار بھی جا کر ہو سکتی تھی یہیں کیوں کر دیا بولے رابنوی آپ کا بھکتہ ہے بولے نات آپ یہیں رہیے یہیں سے آشیرواد دیتے رہیے گا یہیں استھاپت کر لیجے ماہ شکتی کی ارادنا رگونال جی نے کی ماہ شک کی پرگٹ ہو کر استر شستر پردان کرتی ہیں رگونال جی کو اور پھر رم ہوئی لنکا کی اور یاترہ دھرم کے پرچار کو دھرم کی بیناش کو دھرم کے پرچار کو دھرم کے پرچار کو دھرم کے پرچار کو دھرم کے بیناش کو رام جی کی سے ناچ چلی میرے رام جی کی سے ناچ چلی میرے رام جی کی سے ناچ چلی میرے رام جی کی سے ناچ چلی رام جی کی سے ناچ چلی میرے رام جی کی سے ناچ چلی جی شری رام جی 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 دھرم کے پرچار کو اہ دھرم کے بھی ناشت کو رام جی کی سینہ چلی میرے آم جی کی سینہ چلی ہر ہر مہاں دیو ہر ہر مہاں دیو دھرم کے پرچار کو اہ دھرم کے بھی ناشت کو رام جی کی سینہ چلی اچھا ایک بات دھیان نکھو میں نے پہلے کہا میری اچھا نہیں راوان کا بد کرنے کی رہنے دو تھوڑی دیر اس پار آئے ہیں انگا جی کو بھیجا پھر بھگوان نے جاؤ بڑا سمجھا ہے جا کر انگا جی نے پیر جمع دیا سب یودہ بڑے بڑے آئے بولے تو ایک بار میرے پام کو ہٹا دے میں ہار مار مار گا ہم چلے جائیں گے دیکھو بھروسہ رام جی کے پرتی درد انراغ درد بھروسہ انگا جی مہاراج کا درتی پیر جمع ہے ایک ایک یودہ اٹھ کر آ رہا ہے پیر ٹس سے مسنے ہوا لنکا پتی مہاراج آ راوان آیا جھکا انگا جی نے پیر پیسے کر لیا بولے جھکنا ہی ہے تو رام جی کے سامنے جا کر جھک جائیے ان کی کرپا کے پاتر بن جائیں گے وہ شماشی رہے کرونا این ہے لیکن سمجھ نہیں آئے یودہ کا اعلان ہو گیا یودہ ہوا بڑے بڑے یودہ کرن بڑے بڑے اصر آئے ہیں ایک ایک یودہ کر کے آنے لگا میگنات کا کتنی بار یودہ ہوا شکتی بان لگا لکھن جی کو پھر حنوان جی مہاراج سنجیبنی لے کر آئے پھر جیبن ملا ناکباش کے بندن میں باندھا گڑو بھگوان آئے ناکباش کے بندن کو کھولا پھر میگنات کا ادھار کیا کمکرن کو جگایا گیا مہا یودہ ہوا رام جی کے ساتھ مکتی دھام پنچ آئے آپ کمکرن کو سمست ویر بڑے بڑے یودہ کرن آئے انت میں رابان بھی آ گیا رام رابان یودہ بھی ہو گیا مارا بھی گیا پھر بھی مرا نہیں لگتا نہیں برنہ یہ کہنا نہ پڑتا کلیوگ بیٹھا مار کندلی جاؤں کو تو میں کہاں جاؤں اب ہر گھر میں رابان بیٹھا اتنے رام کہاں سے لاؤں اتنے رام کہاں سے گھر چھوڑیے اب تو ایک ایک چت میں بھی رابان ہے آسر پرکرتی جیوکی ہونے لگی ہے اس کلی کال کے پرواب میں اس سمیں کے دوران میں آپ دیکھو جہاں ستکار ہونا چاہیے بڑوں کا وہاں پر اپمانت ہو رہے ہیں رام جیسی دھارنا نہیں رہی ہے بہت کچھ بدل گیا سمیں کے ساتھ بہت کچھ بدلا دھارانائیں بدلی لیکن بدل آپ کے بھی کئی وششت کارڑا ہے جب تک رام جی کے روپ کو سمجھا نہیں جائے گا رام جی کی اصلی روپ دھارا سنوکھ نہیں آئے گی تب تک یہ ہوتا رہے گا اصلی روپ کو سمجھنا جری رام جی کی نیتیاں جب تک نہیں آئیں گے پریوار میں کیا پرشاسن میں کیا جب تک نہیں ہوگی تب تک وہ جو سبروپ رام جی کا گہرا ہے وہ پرگٹ نہیں ہوگا آج تو جنہ جنہ میں پریم کی دھارا پروائی تو ہو ایک الوکی قوائی ورشن ہوں سب کی اس لئے جری ہے آپ سسنگ کریں کرتن کریں اپنے پرتے گھر کے اندر ایسے سنسکار کا بیز ڈلے پرتے گھر میں پروو کے نام کا اچھاڑ ایک درد نشتہ آپ کے من میں ہو بھگوان کے نام کے پرتی صدا ہو گھر گھر میں مانس کا پٹ کیوں کیا جاتا ہے اور ویڈمنا یہ ہے میں نے دیکھا ہے لوگ اپنے گھر میں ایک گھنڈ پاتھ رکھتے ہیں چوبیس گھنڈے کا پاتھ ہوتا ہے اور کسی کے سمجھ میں کچھ بھی نہیں آتا بس پاتھ ہو رہا ہے کیوں رکھا ہے کوئی کارگ نہیں پتا جب تک آپ کو انبھم نہیں ہوگا جب تک آپ جانے گے نہیں تب تک آپ کا جیون کیسے اس مارک پر جا پائے گا تب ہی تو ابستھائیں ویسے کی ویسی رہتی ہیں جیون کی ویڈمنایاں ختم نہیں ہوتی کسٹ ختم نہیں ہوتا بڑھتا چلا جاتا ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی تو ہے کہیں نہ کہیں روپ کا انبھم نہیں کیا ہوگا کچھ کچھ رہ گیا ہوگا اس لیے لگاتا سنتے رہیے جو کرتے رہوگے بھجن جھیرے دھی کرتے رہی ابی آورت بھجنات تو مل جائیں گے تو مل جائیں گے کرو پریم سے بھگتی سیوہری کی سیوہری کی کرو پریم سے بھگتی سیوہری کی سیوہری کی تو مل جائیں گے جو کرتے رہوگے بھجن دھیرے دھی بھجن دھیرے دھیرے تو مل جائیں گے سنما تو مل جائیں گے دیکھو میں نے پہلے دن بھی کہا تھا ایک مت گو سوامی تلسی داس جی کا ہے تلسی داس کے ارادے ہیں رام اس لئے جب وہ رام کی بات کریں گے تو گنوں کی ہی بات کریں گے کیونکہ ایک کہاوت ہے کہ محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے جس سے ہمیں پیار ہو جائے اس کی پرتیک وستور پیاری ہی لگتی ہے اس لئے جو ارادے ہیں جس کے پرتی پریم ہیں جو پریتم ہیں اس کے گنوں کی چرت ہے بالمک کی ارادے نہیں ہے رام اسے بالمک رام جیسے ایزٹ ویسا پرستوت کریں گے کممن رشی کا دھارنا کچھ الگ سب سے سب سے بچتر دکشنی مہارت میں جائیے کممن رمائم اس کے رگنات کچھ الگ ہے کالی داس کا رگوانشم پڑیے تو وہاں رام کی چرچہ دیکھو رام وہی ہیں لیکن ایک نظریہ ہے دیکھنے کا ایک نظریہ ہے درستی ہے آپ کس باب سے دیکھتے ہیں امالو میں ہی یہاں بیٹھا ہوں آپ اتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو سب کی درستی ہے لگ لگ ہے کوئی کسی باب سے دیکھتا ہے کوئی کسی باب سے دیکھتا ہے اس لیے ایک ہی وقتی کا چرچ الگ لگ نگاہوں میں کچھ الگ لگ ہو جاتا ہے جیسے جیسے بچار دھارا کسی کو آپ سے نفرت ہے تو وہ آپ کی چرچت کو ویسا پرستوت کرے گا اور کسی کو آپ کی پرتی پریم ہے سمرپن ہے وہ ویسا کرے گا سیوک اپنے سوامی کی چرچت کو اسی بھاونا سے کرے گا پریمی اپنی بھاونا سے کرے گا پریسی اپنی بھاونا سے کرے گا مطر اپنی بھاونا سے کرے گا اس لیے سب کا ایک اپنا اپنا انبوب ہوتا ہے کمبن رشی کا ایک اپنا انبوب ہے گسوامی جی کا ایک اپنا انبوب ہے لیکن بڑا بچتر ہے اس میں تھوڑی تھوڑ دیں انبوب نہیں جانے چاہیے اور انبوتی میں ہو جائے گا جیسے جیسے کرو گے آپ پرتی دن جو کرتے رہو گے بھجن دھیر دھیر تو مل جائیں گے تھوڑا سارے ہی گاہ کے دکھا دو تھوڑا سا کرسی والے بھی کرسی والے پیچھے اندھیرہ ہوتا ہے مجھے یہاں سے دکھتا نہیں تو آپ ہاتھ آپ دیکھ لے پہلے اندھیرہ نہیں دیکھنا چاننا دیکھو چاننا تمسو ماں جوتیرگمیا اندکار سے پرکاش کیوں لکھر چلی جو کرتے رہو تو مل جائیں گے یہ سنا مدھیرے اگر ان سے ملنے کی دل میں تمنا اگر ان سے ملنے کی دل میں تمنا اگر ان سے ملنے کی دل میں تمنا دل میں تمنا اگر ان سے ملنے کی دل میں تمنا دل میں تمنا